عوض بلہ حیث ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی اے پی یعنی کہ ڈائی امونیوم فاسفیٹ اور ایم اے پی زور آور یعنی کہ مونو امونیوم فاسفیٹ اور ان کا استعمال کن زمینوں میں کرنا چاہیے اور ان کی پی ایچ کتنی ہے اور کون سی خواد استعمال کرنے سے مایکرو نیوٹرینٹس کی جو اویلیبیلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ایم اے پی میں دس فیصد ایم اے پی زور آور میں دس فیصد نیٹروجن ہے اور پچاس فیصد فاسفورس ہے جبکہ ڈی اے پی میں اٹھارہ فیصد نیٹروجن ہے اور چالی فیصد اس میں فاسفورس ہے پاکستان کی جو موسٹ زمینیں ہیں ان کی پی ایسا سے لے کے نو تک ہے جو کہ اساسی ہے تو ہمیں اپنی زمینوں میں تیزابی خوادوں کا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ اساسی خوادوں کو استعمال کیا جائے اور جب ہم یہ خوادیں زمین میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی کے ساتھ مل کر ایک محلول بناتی ہیں جنہیں سوائل سلیوشن کہتے ہیں تو جب ہم ڈی اے پی کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو سوائل سلیوشن بنتا ہے اس کی جو پی اے چاہتی ہے وہ سات ایشاریہ آٹھ سے لے کے آٹھ شاریہ دو تک ہوتی ہے جو کہ اساسی ہے اور جبکہ ہم ایم اے پی زور آور زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو سوائل سلیوشن بنتا ہے جو اس کی پی اے چاہتی ہے وہ تین اشاریہ پانچ سے لے کے چار اشاریہ دو تک ہوتی ہے جو کہ تیزابی ہے تو ہمیں اپنی جو اساسی زمینیں ہیں ادھر تیزابی خودوں کا استعمال کرنا چاہیے اور جو تیزابی زمینیں ہیں ادھر اساسی خودوں کا استعمال کرنا چاہیے تو اس سے پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے اور جبکہ اگر مایکرو نیوٹرنٹس کی اویلیبلیٹی کی بات کی جائے تو جو ایم ایپی زور آور ہے اس کے استعمال سے جو مایکرو نیوٹرنس کی اویلیبیلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جبکہ ڈی ایپی اس کے مقابلے میں پیچھے ہے تو ڈی ایپی کے استعمال سے مایکرو نیوٹرنس کی اویلیبیلٹی کم ہوتی ہے تو آپ ایم ایپی زور آور کو فرٹی گیٹ کریں دو تین قسطوں میں